ساتھیوں نمسکار آج جو ویڈیو ہے وہ لے کے آئے ہیں گائیں میں تھنیلا روگ کے بارے میں تو اس کا کیا سٹیک علاج ہوتا ہے کیسے علاج کرتے ہیں میں آپ کو ویڈیو میں آگے بتاؤں گا پہلے ہم بیماری کو پہچانتے ہیں کہ بیماری کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گائیں ہیں وہ ایچ اف بریڈ ہے اور اس کے تھن سے بلکل پانی آ رہا ہے دودھ آنا چاہیے وہاں پر لیکن بلکل پانی ہو گیا ہے تو یہ ہوتا ہے انفیکسن کے کارن جسے ہم میسٹائٹس کہتے ہیں تو یہ کیس ہے کرونک میسٹائٹس کا ہے میرے ساتھیوں جو ایڈیمیٹس میسٹائٹس آپ اسے دیکھ رہے ہیں ایک سائیڈ کے تھن میں کتنا سوجن ہے اور ہم اب اسے دبا کے دیکھیں گے تو یہ پورا جو حصہ ہے اس کا ایک کوارٹر ہے وہ فائیبروسیس ہو گیا ہے اس میں یعنی کٹھور ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا دماغ لگانا پڑے گا کیونکہ جو کروس بریڈ کی گائیں ہوتی ہیں ان میں تھنیلا جیسی بیماری ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پر ایک پسو چکتسک کو دماغ لگانا ہوتا ہے کہ کیا یہاں پر ہم علاج دیں جس سے جو پسو ہے پسو پالک کا وہ بلکل ٹھیک ہو جائے اور پسو پالک کو اس بیماری سے زیادہ نقصان نہ ہو اور گائیں کو اسے بے سارا یعنی سونا آوارا نہ چھوڑنا پڑے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا دماغ لگانا پڑے گا میرے ساتھ یہ تو جیسے کہ ہم بات کریں کہ گائیں میں تھنیلا روک کا جو ٹریٹمنٹ رہتا ہے وہ کیا رہتا ہے جیسے کہ یہ کوارٹر ہے ایک پورا ڈیمیج ہو گیا ہے تو یہاں پر ہمیں جو انٹرا میمری میڈیشن ہوتا ہے یعنی جو صدی تھن میں دوا لگاتی ہے ہمیں وہ بھی دینا پڑے گا تو ہم نے اس گائیں میں یہاں پر یوز کیا ہے پینڈیسٹرین ایس ایس کا جو ٹیوب آتا ہے وہ یوز کر رہے ہیں تاکہ جو تھن کے اندر انفیکشن ہے وہ اس ٹیوب سے کور ہو جائے اور اس کو ہم انجیکشن بھی لگائیں گے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے کیسے اس کو انجیکشن ہے وہ گائیں کو لگائے ہیں تو دیکھیں ساتھی ہوں ہم اسے جو پینڈیسٹرین ایس 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 ہے اس سے جو گائیں کے تھن میں لگا رہے ہیں یہ ہم نے لگا دیا ہے اب اس کے ساتھ ہم ایک اور دوا لگائیں گے جو اس کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گا جس سے یہ جو فائبروسیس ہوا ہے جتنا بھی پارٹ وہ آج اس میں اگر میں یہ دوہ لگاؤں گا تو کل یہ پورا جو تھن ہے ہمیں نرم دیکھنے کو ملے گا بلکل نرم ہو جائے گا اور اس سے دودھانا شروع ہو جائے گا اگر میں کل اس کیس پہ جاؤں گا تو آپ کو فولو اپ کیس کا ویڈیو ضرور دوں گا اب یہاں پر آتی ہے ہمیں کون سا انٹیبائٹک چوز کرنا ہے ساتھیوں جیسے کی انٹیو میٹس میسٹائٹس ہوتا ہے اس میں ہمیں ایک بروڈ سپیکٹرم انٹیبائٹک یوز کرنا رہتا ہے اور اس کی پریفرنس رہتی ہے کہ ہم اسے آئی وی روٹ سے دے کیونکہ جو آئی وی روٹ سے ہم انٹیبائٹک دے دے ہیں وہ جلدی کام کرتا ہے اس طرح کی کیسیز میں جو ہمیں انٹیبائٹس میسٹائٹس یعنی تھنیلا روک دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کی پینڈسٹین ایس ایچ لگانے کے بعد پورے تھن کو تھوڑا سیک کریں گے تاکہ جو دوا ہے وہ اچھے سے اس کوارٹر میں فیل جائے وہ جو انفیکشن ہے وہ کور ہو جائے اب ہم نے اس میں انجیکشن یوز کیا ہے بیلہ مائل کیونکہ ہم نے اس میں ایک بروڈ سپیکٹرم انٹیبائٹک کا یوز کیا ہے تو انٹیبائٹک ہے وہ کافی بڑا تھا جس سے کیا ہے جو بیلہ مائل ہے ہمیں ملٹی وٹامین ساتھ میں دینا رہتا ہے تاکہ پسو میں کوئی ادر سائیڈ ایفیکٹ نہ آئے کیونکہ کئی بار بڑا انٹیبائٹک دینے سے پسو کھانا پینا بند کر دیتا ہے تو یہ دوا ہمیں دینی ہے اور یہاں پر ایسے کیس میں ہمیں کون سی ڈرگ آف چوئس لینی ہے جس سے جو پسو پالک کا پسو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے اور اس میں یہ بیماری بار بار نہ بنے کیونکہ اگر تھوڑا بہت بھی انفیکشن رائے گا تو ون ویک میں ٹو ویک میں دوبارہ پسو میں ریپیٹ ہو جائے گا تو اس سوجن کو کم کرنے کے لیے ہم نے یوز کیا ہے نون سٹرویڈ انٹی انفلامینتری ڈرگ کیونکہ یہاں پر اگر ہم سٹرویڈ کا یوز کرتے ہیں تو پسو ہے تازہ بچہ دیا وہ دودھ ہے بالکل کم کر دے گا تو ہم نے یہاں پر فلوگزین میگلومائن جو انجیکسن آتا ہے ٹونٹی امل اس کا یوز کیا ہے اب آتی ہے انٹیوائٹی کی بات انٹیوائٹی ہم نے اس میں ایم سیپٹ یوز کیا ہے جو سالٹ ہے تو یہاں پر سوچ تو اس کیس میں انٹا سیپ یا پھر موکسل ادر انجیکسن آن کا جلٹ کافی دیکھنے کو نہیں ملتا جس نہ ایم سیپٹ کا ملت ملت